پنجاب میں ایک غیر مقلد تھا وہ ہر جمعے کو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی شان میں نازعبہ کلمات کہتا تھا وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے جیسے غیر مقلدوں کی گن بھی آجت تو مولانا دعود غزنوی غیر مقلد تھے لیکن عالم بڑھے تھے اس کو کسی شادر نے کہا حضرت جی ہمارے یہ خطیفت امام ابو حنیف ہوں بلکل مسلمان نہیں سمجھ وہ چھپ رہتا تھا ایک دن جب وہ تنگ آیا تو اس کے موہ سے نکلا کہ اگر یہ باز نہیں آئے نا تو یہ کفر پر مرے گا کیونکہ امام ابو حنیفہ سے دلیل اور برہان کا اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن حضرت کی ولایت مسلمہ ہے طالب علم اگر اس کو دیکھنا چاہے کہ ان کی ولایت مسلمہ ہے تو غیر مقلد ہو کے خشت اول میاں نظیر حسین دھیلی کی کتاب مہیار الحق صفحہ اٹھارہ سے اکتالیس تک دے کے کیا لکھ رہے ہو حضرت کی شبہداری حضرت کے نوافل حضرت کی تلاوات حضرت کے سخاہ سب کچھ لکھنے کے بعد آگے بات لیں کچھ زمانہ گزرا مرزائیت پیدا ہو گئی وہ خطیف صاحب تو جری ہو گئے تھا نا بہت زیادہ امام صاحب اور ان کی فقہ اور علماء کے خلاف تو جمعہ میں اس نے اعلان کیا کہ میں بھی یہ سوچتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے لیکن اب میں نے غور کیا تو وہ مرے ہوئے اور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن جو میں نے غور کیا تو یہ بات غلط تھی حضرت کے بعد تو بہت نبی آئیں گے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد کو نبی بنا کے ہمارے لئے بھیجا ہے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کینسر ہو گئے اس کو لڑائی ہو گئی اور قتل ہو گئے ہو اسی نظریے پہ مر گئے تو مولانا دعود غزنوی کی خدمت میں وہ شخ دبارہ آیا کہنے لگا حضرت جی غیب کا علم تو اللہ کو ہے ہمارا ایمان آپ نے امام ابو حنیفہ کے خلاف ان کی باتیں سن کر کہا تھا کہ یہ بیمان مرے گا وہ تو مرزا ہی مر گیا اس سے زیادہ بیمان کیا ہوگا یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا تو مولانا دعود غزنوی نے فرمایا بھئی ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کیسے واقعی سی رسول کو بھی غیب دانی نہیں ہے آپ نے جب بھی آ کے کہا کہ وہ امام صاحب کے خلاف بد زبانی کرتا ہے تو میرے ذہن میں بخاری کی یہ قدسی حدیث آ جاتی کہ من آدالی ولیین فقد آزنتو بالحرب میں نے جب مجتہدین اور محدثین کی جماعت پر نظر ڈالی مجھے ابو حنیفہ جیسے ولی نظر نہیں آیا جس کی دو تہائی امت انقیاد اور تابداری بجال آ رہی ہے تو میں نے اس حدیث کے روشنی میں سمجھا کہ اب اللہ اپنے دوست کا بدلہ لے کہ اس کا ایمان صلب کرنے والا ہے بیمان و کافر دنیا سے گزاری دیکھئے غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج مولانا بشیر احمد صاحب نے لکھی غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج اب قرآن کو دیکھو ذرا آئے قرآن کیا فساعت و ملاغت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے یہود کے مدرسے میں جیسے ان کے بھی مدرسے ہیں یہود کے بھی تھے یہود کے مدرسے کو کہتے تھے بیت المدراث حضرت عمر بڑے آدمی ہیں یہودی علماء سے باعث ہو گئے کہ آپ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو ہماری کتابوں میں ہے یا نہیں تو انہوں نے کہا ان کے پاس وہی کور لاتا ہے کہ جبریل کہا ہوا عدو ولا تو ہمارا دشمن ہے ہمارے بڑوں کو حالات کیا ہے اگر کوئی اور لاتنت پھر ہم مان لیتے تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ ویسے جبریل کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف بیٹھتا ہے کہا اور ملائک کہا بائیں طرف بیٹھتے ہیں کہا جو دائیں طرف بیٹھتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے بائیں والا کہا نہیں دائیں طرف جو بیٹھتا ہے وہ سردار ہوتا ہے تو کہا تمہارے اختلاف سردار سے ہے ملائک کے سردار سے اس پر یہ پہلی موافقت ہے حضرت عمر کی قرآن مجید میں مشہور قول کے مطابق ایسی بیس آیتیں اور حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب فرماتے تھے کہ نہیں اٹھائیس آیات ہیں جن میں حضرت عمر کی موافقت کی گئی جلال الدین سیوتی نے ایک کتاب لکھی ہے جو الہاوی میں شائع ہے اس کا نام ہے علیان عطمر بے موافقات عمر پکی ہوئی کجور ہے حضرت عمر کی موافقات بتانے کے لئے علیان عطمر بے موافقات عمر پس بے شک اس نے تو قرآن اتا رہا ہے آپ کے دل پر بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے ہے یہ تو خدا کے حکم تھا مصدقا لما بین ادائی ہے تصدیق کرنے والی کتابیں عدلی کتابوں کی وہدن حردائے تھے ومشرا خوشخبری ہے للمومنین مسلمانوں کے لئے اب بات سنو انہوں نے دشمنی کس کے ساتھ ظاہر کی صرف جبریل کے ساتھ تو پہلے مختصر جواب ہوا کہ جبریل تو ملک ہے اللہ کے حکم کا تابدار و منقاد ہے اس کے ساتھ دشمنی کہاں جائے اب دوسرا مفصل جواب سنو جو کوئی ہو دشمن اللہ تعالی کا فرشتوں کا پیغمبروں کا جبریل کا مکائیل کا یہ لوگ کافر ہوئے دشمنی سے بس اللہ تعالی دشمن ہے ان کافروں کا اب بات سمجھ رہے ہیں آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا دشمنی میں نام کس کے لئے تھا ایک جبریل کا یہ برا بلا کہتے ہیں شاہ اسماعیل کو مولانا قاسم کو حضرت گنگوی کو علماء دیوبن کو ٹھیک باتیں نام ان کا لیتے ہیں لیکن ثابت یہ ہوا کہ ایک جبریل کا دشمن خدا کا بھی دشمن رسول کا بھی دشمن تمام ملائک کا دشمن تو انہوں نے جو بزرگان دین اور ائمہ احل سنت کو برا کہا ہے اس وجہ سے یہ نظام الدین اولیاء کے بھی دشمن مہین الدین چشدی کے بھی دشمن سید علی حجویری کے بھی دشمن پیر بابا کے بھی دشمن بھر امام کے بھی دشمن شیخ عبدالقادر جیلانی کے بھی دشمن احمد کبیر رفائی کے بھی دشمن حضرت حسین اور حضرت علی کے دشمن تمام صحابہ کے دشمن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اللہ رب العالمین کے دشمن من کانا دو اللہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیقا انہوں نے ایک دشمنی کی بات کی تھی جبریل کے ساتھ اللہ نے فرمایا میرے دشمن ہوئے یہ کافر ہے اور کافر خدا کے دشمن رسولوں کے دشمن اولیاء کے دشمن تو میں الزام ان کو دیتا تا خصورت نہ نکل آیا اب پتہ کر لو کہ ولیوں کا دشمن کون ہے قرآن سے پتہ کر بزرگان دین اولیاء اللہ صفحول کے علماء آن سنت شاہ اسماعیل الشہید سید احمد الشہید حضرت نانوتوی حضرت گنگوی حضرت اکیم الامت حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی آزم اہن ان کی شار میں نازے با کلمات کہنے والا سارے اولیاء ہن سارے اولیاء عرب و عجم سارے پیغمبر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ کے بدترین دشمن من کانا دو اللہ وملائکتہ ورسولی وجبریل ومیکال جو کوئی دشمن ہو اللہ اللہ کے فرشتو پیغمبروں کا جبریل ومیکال فَإِنَّ اللَّهَ عَدُمُ لِلْكَافِرِينَ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کا حدیث سحی قدسی میں ہے بخاری شریف کتاب الرقاب جلد سانی مَنْ عَدَىٰ لِي وَلِيَنْدْ جو میرے دوست اور ولی سے دشمنی کرے فَقَدْ آزَنْتُو بِالْحَارْبِ میری طرف سے اس کو اعلان جنگ جیسے قرآن کریم میں سودھ خور کے لیے ہے کہ فَعَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِي اس طرح اولیاء اور بزرگان دین کے ساتھ دشمنی کرنے والا بدترین قائدات خدا ون تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ دشمنی کا اعلان ہے تو دشمن جب دشمن پر حملے کرتا ہے تو کیا کرتا ہے تھوڑا سا تو سوچ ہو امریکہ جو طالبان پر حملے کرتا ہے تو کہاں کرتے ہیں پلانٹس پر ایٹمز پر الیکٹرک ہاؤس پر ائرپورٹر پر طاقت کی جگہ طاقت کی جگہ پہلے اس کو ختم کرتا ہے تو مسلمان کے پاس طاقت کی جمع کیا ہے ایمان تو بزرگان دین اور اولیاء کرام اور اکابر امت کی شان میں نازعبہ کلمات کہنے والا اول تو ایمان سے محروم ہو جائے کیوں کہ عملہ جب ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو وہ ادرددددنی ہوگا اس جگہ پہ ہوگا جہاں سب سے بڑی طاقت جب آئے سب سے پہلے ایمان صلب ہو جاتا ہے اور اس کا ثبوت حدیث میں ہے کہ جب زانی زنا کرتے ہیں ایمان نکل جاتا ہے جب چور چوری کرتے ہیں ایمان نکل جاتا ہے اگر توبہ کر لیں خدا نے خبول کی تو واپس ہو جائے گا ورنگیہ ہی بات دردددد... دردد موسیقی